اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر اپنی انگلی دلائیے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو آتا رہے میرے چینل کا نام ہے آن لائن واسطو ایسٹرالوجی میں آنیل کمار سیٹ واسطو اینڈ ایسٹرالوجی ایکسپرٹ درشکوں کی کافی ڈیمانڈ تھی کافی بچارے لوگ کرک راشی والے پرشان تھے کہ سر آپ اس میں ویڈیو نہیں بناتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ کو مدے ندر رکھتے ہوئے کرک راشی والوں کا جو شنی کا وقری کال کا ٹائم جو تیس اپرل کو شروع ہوگا اس کے اوپر ہم نے ویڈیو آج تیار کری ہے تو کرک راشی جو ہوتی ہیں اپنے آپ میں ایک بھگوان شریز رام کی راشی ہوتی ہے بہت سینٹیمنٹ کی راشی ہوتی ہے کیونکہ اس کا راشی کا سوامی چندرم ہے جو ڈھائی دن میں پریورتن ہوتا ہے پندرہ دن اماوسیاں کے ہوتے ہیں پندرہ دن پورنیوہ کے ہوتے ہیں تو اماوسیاں والے کرک راشی والے جو پیدا ہوتے ہیں یا جن کا چندرمہ آست ہوتا ہے ان کو یہ ڈپریشن یا مینٹلی ڈسٹس سے ان کو پاگلپن کا دورہ پڑھنا کئی بری یہ لوگ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں میڈیسن بھی لیتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی رات کو تو یہ سب کرک راشی والوں کے ساتھ سینٹیمنٹس بہت ان کے جڑے ہوتے ہیں تو مینٹلی بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں کئی بری جندرمہ ویک ہونے سے تو شنی جو ان کا ہوتا ہے ایک طرح سے راشی کے ساپ سے دیکھا جائے تو مارک پلینٹ بن جاتا ہے کیونکہ ساتمہ گھر کا سوامی ہے اور آٹمہ گھر کا تو پین فل رہتا ہے شنی کی سار ستی ہو یا شنی کی انڈہیہ ہو کرک راشی والوں کا تو آج ہم بات کریں گے کرک راشی والوں کا جو شنی ہے وہ وخری ہے وہ کیا فل دینے والا ہے اچھا ہوگا یا برا ہوگا سب سے پہلے جو کرک راشی والوں کا اگر دیکھا جائے تو ان کا ٹرانزٹ جو ہے شنی کا چھٹے باو میں کےتو کے ساتھ چل رہا ہے گرو کی جو شورٹ پیریٹ کال تھا وہ ختم ہونے والا ہے تیس تئیس اپریل کو وہ اپنے پلس پائنٹ یہ ہے کہ آپ کے چھٹے باو سے نگل کر پانچوے باو میں آجے گا اور دوسری بات یہ ہے شنی جو ہے اس سمیں پوش اڑا نقشتر شکر کے نقشتر میں چل رہا ہے جو کی تیس اپریل دوہزار انیس کو چھبیس پائنٹ تئیس ڈگری پہ چوتھے چرن سے پوش اڑا نقشتر سے وخری ہونے جا رہا ہے اور یہ اٹھارہ سپلیمبر دوہزار انیس کو نو بچ کا پنچتالیس منٹ صبح دوارہ مارگی ہوگا اور دوسرے چرن میں پوش اڑا نقشتر میں انیس پائنٹ ترتالیس ڈگری میں یہ دوارہ سے مارگی ہو جائے گا اب شنی جو ان کا چھٹے باو میں اور کےتو کے ساتھ ہیں تو چھٹے باو میں پلینٹ کبھی برا نہیں ہوتا ہے کیونکہ شنی اور کےتو چھٹے باو میں اچھا فل دیتے ہیں کئی باری لوگ وغیرہ سٹوڈنٹ جو کرتے ہیں یا سی اے کرتے ہیں اور بھی کئی چیزیں جو کرتے ہیں اس کے لیے کارگر ہوتا ہے جو فورن کی سٹیڈی کرتے ہیں ان کے لیے چھٹا شنی بہت اچھا فل دیتا ہے شترو کے اوپر حابی ہو جاتا ہے تو ان کی جو راشی ہے ایک تو ان کی ساتھ میں باو کی راشی ہے اس سے بارمہ ہے تو پتنی کی سید یا پتی کی سید کے لیے تھوڑا ملیفک ہے جن کی کرک راشی ہے ان کی سید کا دھیان رکھی ہے کیونکہ چھٹے باو میں یہ جاغرت ہے کیتو کے ساتھ تو چھٹا باو میں جب یہ دھنو راشی میں ہوگا تو ہیلتھ میں جن کو ڈائیبیٹیس ہیں ان کو پرابلم کر سکتا ہے لیور کی پرابلم کر سکتا ہے یہ شنی جو ہے ایسی بیماریاں دیتا ہے جو کبھی بلکل سلو اینڈ سٹڈی چلتی ہیں آپ کو بہت دیر سے ڈائیگنوز ہوگی اس لئے آپ یوگا پرانہ یا اگر میڈیٹیشن کرتے رہیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو اس کا نیوارن بھی ملتا جائے گا آئیرویت ہوموپیتھک جوائیوں کا بھی آپ سیون کر سکتے ہیں دوسری راشی ان کی آٹھ میں باو کی راشی ہے وہ بھی مارک راشی ہے تو ان کو ڈس اپائنمنٹس مل جاتی ہے کئی باری لائف میں ان کے جو لائف پارٹنر ہیں یا لائف ان کے ساتھ پرابلم کھڑی کر دیتا ہے کیونکہ کرک راشی والوں کا لائف پارٹنر کے ساتھ جگڑا یا ان کے ساتھ ٹیوننگ کم بیٹھتی ہے کہ آپ دیکھا ہوگا کرک لگن والے بھی بہت لائف پارٹنر کے ساتھ ان کی ٹیوننگ ان کی کم ہوتی ہے تو دوسری بات کریں گے شنی کی شنی کی اگر دیکھا جائے تو وقت درشتی جو تیسری ان کی پڑھے گی کم راشی پر ایٹھ تھا اس میں تو ان کو اپنے روک کے پرتی بہت الٹ رہنا ہے اپنی سواستے کے پرتی لاپروائی نہیں کرنی ہے کیونکہ شنی کی یہاں پہ آپ کو کوپر بھاب دے گا آپ کو شنی کے لیے آپ کو کالی چیزوں کا دان بہرب دیو کی اپاسنہ شراب بھی دان دے سکتے ہیں بہرب کے مندر میں اپاسنہ کر سکتے ہیں ہنمان جی کے مندر میں جا کے آپ پرشاد چڑھ سکتے ہیں تو ہیلتھ کے پرتی آپ نے بہت دیان رکھنا ہے وقری شنی یہاں پر آپ کی ہیلتھ میں سمسیا دے گا کیونکہ سب کے لیے یہ نہیں ہوتا ہے کہ وقری ہے تو سب کے لیے فیدے والا ہے سب کے لیے برا ہے یہ ٹپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی راشیاں کیا ہیں نقشتر کیا ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ شنی کا جو ہے یہ شگر کی ڈسیز اس لیے پیدا کرتا ہے کیونکہ اس سمیں شکر کے نقشتر ہے پانی کی ڈسیز بھی پیدا کرے گا آپ کھانے پینے میں تھوڑا سا اپنا پریج رکھئے فروٹس اور ویجیٹیبلز جیسے گرمیاں آ رہی ہیں اب یہ گرمیوں میں ہی وقری رہے گا آپ کو لو وغیرہ سے بچنا ہے ساتھ میں گلوکوز کا آپ سیون کریے تھوڑا امیون سسٹم سٹرانگ رکھئے ادروائز نہیں تو ہیلتھ میں یہ پرابلم کھڑی کرے گا اور دوسری بات ہے اس کی جو ساتھویں درشتی جائے گی وہ اس کی راہو پر جائے گی اور یہاں پر میڈیکل ایکسپنس ہونے کے سماونا اتپن کرتا ہے راہو ٹویلتھ ہاؤس میں میڈیکل ایکسپنس کرا دیتا ہے اور آپ کو جیسے جو بچے فوراں میں گئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے صحیح ہے کرک راشی والے ویدیش میں اگر پڑھنے گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کانسٹریٹ اور مائنڈ ان کا بڑھائے گا اور لاک سٹوڈنٹ کے لیے سپیشلی یہ جو کرک راشی والے ہیں ان کے لیے یہ جو ٹرانزٹ ہے کافی اچھا ہے ان کو سٹوڈی میں کافی کانسٹریٹ کرائے گا لاک کے لیے یہ شنی چھٹے باؤ میں کوٹ کیسز بغیرہ کے لیے جو وکیل پریکٹس بھی کرتے ہیں ان کے لیے بھی جی اچھا ہوتا ہے شنی تو اگر دسمی درشتری اس کی بات کریں تو کنے راشی پہ تیسرے باؤ میں پراکرم پہ پڑھے گی تو ان کے پراکرم میں کانفیڈنس پیدا ہوگا اور ان کو متروں کی سہیتہ ملے گی اور ان کے کمپنیکشن سکلز کو بھی بڑھائے گا تو شنی کا جو ٹرانزٹ ہے ففٹی پرسنٹ آپ کے لیے کچھ پوزیٹیو ہے ففٹی پرسنٹ آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے نقصان دے ہیں تو اس کے اپائے کے روپ میں آپ شنی بغوان کی اپاس نہ کیجئے رات کو آپ شنی بغوان کا منتر پڑھئے امپرام پر امپرام سچ نچرائنما کیتو کے لیے کالے کتے کو روٹی کھلائیے اور راہو کا آپ کا پلت ہاؤس میں جو پیڑا دے گا آپ کو ارچانک سے ایکسپنس کرا رہا ہے راہو کے لیے آپ بہرب دیو کی اپاس نہ کیجئے آپ چراہے پر کوئی نہ کھانے کی چیز شنی بار کو رات کو رکھ کے آئیے کیونکہ بہرب جو ہوتے ہیں ہمارے بغوان وہ چراہے پر رہتے ہیں تو اپنے آپ ہی وہاں پر جو بھی انسان جانور آئے گا وہ کھا جائے گا تو آپ کے اوپر سے نیکٹیویٹی یہ دور ہو جائے گی اب بات کریں جیسے ان کا جو شنی کا جو آورال کال رہے گا وہ تیس اپرل سے اٹھارہ سنو دو ہزار انیس تک رہے گا آپ کو شنی کے لیے جو ہے بغوان کی اپاس نہ شیف کی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کرکراشی والے بغوان شیف کے پرتیب بہت آلٹ مطلب رہتے ہیں آستہ بہت وشواز رکھتے ہیں وشنو بغوان کے پرتیبی ان کی کافی آستہ ہوتی ہے حالانکہ منگل کی ستھی آپ کی ابھی اچھی چل رہی ہے لاب باب میں چل رہی ہے لیکن منگل کا اگلا ٹرانزٹ کافی میلیفک آنے والا ہے سبھی راشیوں کے لیے اس کے آلک سے ہم بتائیں گے تو بودھ جیسے شکر آپ کا ابھی نیچ راشی میں بودھ انٹر کیا وقری ہو کے اور شکر بھی ابھی انٹر کرے گا آپ کا اچھ راشی میں تو ابھی اسٹم میں چل رہا ہے تو ستھتیاں آپ کی تھوڑی نازک ہیں تھوڑا سنٹیمنٹس کو اپنے کنٹرول رکھیں گے تو زیادہ بیٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے کہ آپ اپنی کنڈلی کا انیلائز ہمارے سے یا کسی بھی آپ کو جتنے بھی اسٹرولوجر آپ کے کوئی نون میں ہے ان سے کرائیے ریمیڈی ساتھ ستھ کریے کرک راشی والوں کو چندرما کا جو ہوتا ہے وہ لوکٹ بھی پہن سکتے ہیں چندرمانی کا یا پر ولپ جو ہوتا ہے وائٹ پرل اس کو کہتے ہیں اس کا بھی لوکٹ پہن سکتے ہیں اور دودھ کا دان دے سکتے ہیں شیولنگ پہ آپ جلب بھی چڑھا سکتے ہیں جس سے آپ کو بورے گراؤں کی جو پیڑا ہے اس میں نزاد ملے گا تو کرک راشی والوں کا جو ہم نے آج بتایا ہے عاشق کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کر آپ نے بھی دوستیں جو آپ کے کرک راشی والے نزدیک میں ہیں جو سراؤنڈنگ میں ہیں ان کو بھی یہ بتائیے کی یہ کرک راشی کی ویڈیو آ چکی ہے آپ پرشان مت کرئیے کیونکہ بار بار آپ یوٹیوب پہ بھی کمنٹ ڈال رہے تھے اس پہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ کی ہم نے امان کو پورا کریا ہے اسی کے ساتھ ہم آپ سے آکے لیتے ہیں نمشکل